کومیٹ کا موقف تھا کہ یہ بی بی جو ہے وہ نہیں مان رہی کوئی بات اور عمران خان بھی قائل ہیں کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں بی بی نہیں مان رہی یہ تاثر کیوں ہوں خان صاحب سے آخری وقت ملاقات صرف میری ہوئی تھی آخری ملاقات آپ نے کی آخری ملاقات میری ہوئی ہے اس سے پہلے ہوئی ہے بہت سے چھبیس کو جی چھبیس کو جس دن یہ ہوا اور رات کو ہم لوگ گئے وہاں پہ ملنے خان صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ وہ کوئی 40 سیکنڈ کا کلپ کرنا چاہ رہے تھے تو ہی ریفیوز رہنے کا کہ میں 40 سیکنڈ کا کلپ تو نہیں کروں گا عمران خان ہے وہ تو اپنا پورا پیغام ریکارڈ کرانا چاہتے تھے پارٹی نہیں گزارش کی ان سے نہیں پارٹی نہیں اصل پارٹی نے گزارش کی تھی کہ یہ کریں آپ سنجانی میں چلے جائیں اور وہاں پہ رہیں کیا پیغام پھر آخری پیغام لے کے آئے آخری پیغام جو ہے وہ ایسا انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کافڑا کدھر ہے تو میں نے کہا جی وہ تو زیرو پوائنٹ سے آگے چلا گیا تو سنجانی واپ سے مشکل نہیں ہے تو انہوں نے کہا وہاں بہت آگے نکل گئے وہ ویلنگ تھے کہ سنجانی سنجانی بہت رہے ہیں؟ کیونکہ امران خان صاحب دیکھیں اگر بریسر سیف اور گوھر ملے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں تو ان کو آپ کی بات کیسے آپ ان کی بات چھٹلا سکتے ہیں؟ بی 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 کی جو سسٹر ہے بہن انہوں نے انٹریو دیا اور اس انٹریو میں انہوں نے کہا کہ وہ آلی امین گندہ پور صاحب ان کی حراست میں ہے بشرا بی بی اس طرح کی سپیکولیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ مریم باہر بیٹھی نی ہے وہ کل جو کے پی میں تھی بی بی نے جو اپنے پارٹی کے لوگ ان سے بھی انٹریکٹ کیا تو وہ بالکل کل جو ہے شیوز آجتر گورنمنٹ کا موقف تھا کہ یہ بی بی جو ہے وہ نہیں مان رہی کوئی بات اور عمران خان بھی قائل ہیں کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں بی بی نہیں مان رہی یہ تاثر کیوں یہ غلط بات ہے بی بی کبھی بھی عمران خان کی کئی بات کو رد نہیں کر سکتی وہ کبھی بھی نہیں کریں گی وہ بہتی وفاشار ایک خاتون ہے میرا جو ذاتی جو میری انفرمیشن بھی ہے کیونکہ خان سب سے آخری وقت ملاقات صرف میری ہوئی تھی آخری ملاقات آپ نے کی آخری ملاقات میری ہوئی ہے اس سے اس سے پہلے ہوئی ہے چھبیس کو جی چھبیس کو جس دن یہ ہوا اور رات کو ہم لوگ گئے وہاں پہ ملنے میں اور مباشر روان صاحب ہمارے سالکھوٹ کے وکیل ہیں بڑے اچھے ہم بائک پہ گئے وہاں پہ اڈیالا میں اور ملے ان سے خانس کو وہاں پہ کافی دیر بھی انتظار بھی کرنا تو خان صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ وہ کوئی فورٹی سیکنڈ کا کلپ کرنا چاہ رہے تھے تو ہی ریفیوز رہنے کا کہ میں چالی سیکنڈ کا کلپ تو نہیں کروں گا امران خان نے وہ تو اپنا پورا پیغام ریکارڈ کرانا چاہتے تھے اور وہ پھر جو کمیونکیشن ہے وہ بھی نہیں اور انہوں نے مجھ سے پوچھا صبح کہ کافلہ کہاں تک پہنچ گئے میں نے کہاں کافلہ تو زیرہ پوائنٹ سے آگے جب میں آرہا تھا کلپ کون کروانا چاہ رہا تھا ان سے وہ ایک رات کو لیڑ گئے ملاقات تھی جس میں ایک کلپ ریکارڈ کروانا چاہ رہے تھے پارٹی نہیں گزارش کی ان سے نہیں پارٹی نہیں اصل پارٹی نے گزارش کی تھی کہ یہ کریں آپ سنگ جانی میں چلے جائیں اور وہاں پہ رہیں اور یہ اور وہ تو پھر وہ بیل اب یہ فاہد دیکھئے نا یہ کام چھبیس والے دن کا پچیس والے دن کرنے والا تھا یہ جمعہ والے دن کرنے والا تھا جس دن آپ نے پورا ملک بند کیا اس سے پہلے آپ عمران خان نے تین نقاط دی اور ساتھ میں کہا کہ مذاکرات میں اوپن ہوں میں مذاکرات کروں گا پھر ان سے یہ سوال ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ اندر جو بات ہو رہی کیونکہ ہمارے سامنے ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ جو اگر میرے ایک ایجنڈا ہے تو اس کا کاؤنٹر ایجنڈا مذاکرات میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لکھے آئیں گے حکومت نے انسٹیڈ آف کاؤنٹر ایجنڈا دینے کے کہ جی وہ اس کو اس طرح سے ٹریٹ کریں یا ایسا ایسے کہ جی تُو سی اپنا زور لالو اسی اپنا لالیے پھر آپ نے جو یہاں پہ ہوا ہے آپ کیا پیغام پھر آخری پیغام لے کے آئے آخری پیغام جو ہے وہ ایسا انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کافڑا کدھر ہے تو میں نے کہا جی وہ تو زیرو پوائنٹ شاہ آگے چلا گیا تو سنگجانی واپ سے مشکل نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہاں واپ تو بہت آگے نکل گئے سو اٹ مینز کہ جو پیغام تھا یا سنگجانی والا وہ پروپرلی کنویئن نہیں کی کروا وہ ویلنگ تھے کہ سنگجانی دیکھیں امران خان صاحب دیکھیں اگر بیرسل سیف اور گوھر ملے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں تو ان کو آپ کی بات کیسے آپ ان کی بات چھٹلا سکتے بکرز دی لاس پیپل جو کہ ان سے ملے ہیں تو یہ بات میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے تنقید ہو جاتی ہے ہمارے یہاں پہ ایک رواج بھی ہے کمپرومائز ہے کمپرومائز ہے کیا مطلب فضول یہ گفتگو ہے اور خاص کر جو ملک سے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت محترم ہے ہمیں ان سے محبت ہے لیکن وہ گراؤنڈ ریالیٹی اس کو نہیں سمجھتے ہیں ہم یہاں پہ جو لوگ فیس کر رہے ہیں یا ہماری لیڈرشپ فیس کریے لہور میں آپ نے دیکھا کیا نہیں ہوا کسی کے ساتھ پھر جسر سے پورے پاکستان کو بند کر دی لہور میں آنے جانے کا فات مجھے آپ کریکٹ کی جئے گا مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ صرف واگا والا راستہ کھلا تھا باقی سارا بند تھا صحیح ہے تو اس سارے حالات میں پنجاب سے جتنے لوگ کوئی آ سکے اپنے تہیں آ گئے لوگوں کو جسر سے ٹارگٹ کیا گیا تو بہت سری مشکلات ہیں کل دیکھیں بشرا بی بی کی جو سسٹر ہے بہن انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وہ علی امین گھنڈا پور صاحب ان کی حراست میں ہے بشرا بی بی یہ ان کی سسٹر کہہ رہی ہیں باہر بیٹھیں ہیں وہ باہر سے انٹرویو دے رہی تھی تو یہ اس طرح کے سپیکولیٹ کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ مریم باہر بیٹھیں ہیں ان کو وہ بڑی بہن ہے بی بی کی اب مریم بی بی کو یہ نہیں پتا وہ کل جو کے پی میں تھی بی بی نے جو اپنے پارٹی کے لوگ ہیں ان سے بھی انٹریکٹ کیا تو وہ بالکل کل جو ہے اس پر مجھے جو سلمان اکرم راجل صاحب نے بھی اور شبلی صاحب نے بھی بتایا کہ یہ ان کا کل انٹریکشنز ہوئے ہیں تو وہ بات تو میرا خیال میں ایک ایسی بات تھی کہ وہ شک و شکو شک و شبے کا جو اظہار ہے وہ کیا اور بی بی سے اور علی امین کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے دیکھیں میں علی امین کو دیکھ رہا تھا تین دن سے کارکنان ان کو اوپر بالکل بلی جیسے کرتے ہیں لیکن انہوں نے بڑے تحمل سے وہ سارا معاملہ سونا وہ کارکنان کے بیچ میں بھی رہے میری بات ہوئی ہے لوگوں سے جو موقع پر بھی موجود تھے اور فائرنگ کیونکہ ہمارے یہاں پر بہت نظریک ہے تو ہم بھی اردگردی ہیں نا یہاں پر ہم نے شیلنگ سنی ہے ہم نے ساری چیزیں دیکھی بھی ہیں لوگ رپورٹڈلی میڈیا نے بھی یہ بات کی ہے دن کو بھی بات ہوئی ہے شام کو بھی ہوئی ہے اب اس پہ حکومت نے بلکل یک سرب اس کو مصرد کر دیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا ایک جوڈیشل انکواری انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن جیسے کہ سپریم کورڈ بار نے کل کہا ہے وہ قائم کر دی جائیں اور قائم کر کے اس پہ ایک آپ تحقیقات کروالے اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو اس وقت ضرورت ہے ورکرز کا مرال براند کرنے کے لیے جو ہماری لیڈیشپ ہے اس میں سے خاص طرح میں کہوں گا کہ پرانے جو لوگ ہیں جن پہ لوگ بہت زیادہ جن کے ساتھ اسوسیائٹ کرتے ہیں وہ ان کو فرنٹ لائن پہ آنے کی ضرورت ہے